شہنشاہ جذبات دلیب کمار صاحب کے انتخال کی خبر ان کے لاکھوں چاہنے والوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے خاص طور پر مجھے دلی تکلیف پہنچی ہے اور رنج ہوا ہے دلیب کمار صاحب کا انتخال فلمی دنیا کا بہت بڑا عظیم خسارہ ہے دلیب کمار صاحب عظیم اداکار ہی نہیں ایک عظیم انسان بھی تھے انہوں نے کئی لوگوں کی زندگی کو روشنی دکھائی میں بھی انہی کی روشنی حاصل کیا ہوں دلیب کمار جیسا اداکار شاید ہی کوئی دوسرا پیدا ہے محمد رشی صاحب اور دلیب کمار صاحب کے دونوں کے جہے میں ہر سال ایک عظیم پیمانے پر پروگرام کرتا ہوں جس میں ان کی شخصیت ان کی اداکاری کے بارے میں کہہ کر ان کے رفی صاحب کے گاہے وے گیت اور رفی صاحب دلیب کمار صاحب جو رفی صاحب کی گیت گائے وہ گیت گا کر ایک منورن جن پروگرام ہم ہمیشہ کرتے ہیں میں دلیب کمار صاحب کا بہت زبردست پرستار ہوں اور میں دلیب صاحب کے نام سے ایک پولی ٹیکنک کالیج ان کے نام سے کھولا ہے تو میری خواہش تھی دلیب کمار صاحب وہ بیلڈنگ کا جہے افتتہ کریں اپننگ کریں تو میں نے جوہے رابطہ پیدا کیا سائرہ جی سے بات کیا گلبرگے کا نکواستہ دعوت دیا میں سائرہ بانو جی نے کہا کہ وہ آ نہیں سکتے گلبرگا آپ ہی کو جوہے بمبائی آنا پڑے گا تو سائرہ بانو کے کہنے پر دو ہزار دتس میں دلیب کمار صاحب کے بڑے کے بڑے پر سائرہ بانو کے بنگلے پر ہم گئے اور وہاں پر وائی کے ڈی پولی ٹیکنک کالیج یعنی یوسف خان دلیب کمار پولی ٹیکنک کالیج کا وہ پتھر لے گئے جا کے دلیب کمار صاحب کے ہاتھوں سے ہم نے اس کو سنگی بنیاد رکھنے لگائے اپننگ کرائے اس کا تو جب اس وقت دلیب کمار صاحب جو اچھی حالت میں تھے اور ہمیں بہت عزت دیے آگز اٹھین نو سال کی عمر ہوئی ابھی حال میں دو دفعہ ہاسپٹل جا ایک دفعہ ہاسپٹل جا کر آئے یہ بھی ٹھیک تھی دوسری دفعہ گئے تو ہم رات دن دعا یہ کر رہے تھے کہ دلیب کمار صاحب جس طرح پہلے گئے اسی طریقے سے واپس آئے مگر اللہ کو کیا منظور تھی یہ وہ جہے انہوں انتخال کر گئے جس سے لاکھوں کروڑوں ان کے چاہنے والے پورا فلم لیڈیسٹری آج رو رہا ہے ان کے چاہنے والے رو رہے ہیں اور صرف یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی یوسف خان عرف دلیب کمار صاحب کو جنت میں جگہ دے دلیب کمار صاحب ہالی وڈ کے مشہور اداکار فلم لیڈیسٹری آج رہے ہیں اداکاری کی یونور شٹی تھے وہ کئی فلم ایکٹر دھرمندہ رہے ہیں منوچ کمار رہے ہیں کئی ایکٹر جہے ہم دلیب کمار صاحب کے جیسا بننا چاہتے تھے دلیب کمار صاحب کی ویسے اداکاری کرتے تھے ہوں ایسا کر کر کے جہے ترقی کر کے جہے نام اپنا کم آیا دلیب کمار کی شخصیت معاملی نہیں ہے وہ اداکار بھی تھے اس ہٹ کر ایک انسانیت بھی تھی ان کی شخصیت وہ بھی ایک تھی بہت بڑی اور زبردست مخریر جب انہوں نے مخریر تخریر کرنے کو ٹھہرتے تو لوگوں کے دل مولنے جاتے تھے تو ایسی شخصیت جو رخصت ہوئی ہے یہ بہت بڑا ستمہ ہے فلم انڈیسٹری کو تجھ کے باستے جائے ہم بھی تکلیٹ میں ہم بھی رو رہے ہیں ان کے ساتھ آپ جو بھی باتچیت کیے ہیں اس کے بارے میں کچھ ایک حصہ یاد ہے تو بھولئے دلیب کمار صاحب کے نام سے ہم جب کالیج رکھنے کی ان کے مکان کو گئے تو انہوں جہاں بہت متاثر ہوئے تو انہوں نے کہا کیا آپ میرے نام سے کالیج کیوں رکھ رہے آپ کچھ اچھے بزرگ ہستے ان کے ان سے رکھو آپ نہیں سب میں آپ کا جہاں فیان ہو میں آپ کو چاہتا ہوں آپ کے نام سے جو میں رکھا ہوں وہ جہاں اس کے سنگیبونیات کے پتھر لائے اور آپ اس کے پردہ کشائی کرنا ہے آگے ان کے یاد میں کیا کرنا چاہیں گے آپ آگے ان کے یاد میں تو ہر سال ہم جہاں پروگرام کچھ مناخت کریں گے ان کی یاد میں تو دلیب کالیج کا نام ہیچ ان کے نام سے ہے محمد رشی صاحب کو میں چاہتا تھا محمد رشی صاحب کے نام سے محمد رشی سکول ہے دلیب کمار کو چاہتا ہوں دلیب کمار پولی ٹیکنک کالیج دلیب کمار انگلیش میڈے میں اسکول تو ایسا جہاں برابر ان کا نام زندہ رہے گا وہ مرے تو گیا ہوا انہوں انتخال بد گیا ہوا ان کی یادیں زندہ ہیں ان کے فلمیں زندہ ہیں ان کے چاہنے والے زندہ ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اس لئے مغلے آزم میں سامنے جہاں پرتھئی راج کپور جو راج کپور کے والد ہیں ان کے ساتھ جہاں دلیب کمار کی پرتھئی راج صاحب کی ٹکر تھی تو برابر جہاں وہیسے مہان کلا کر پرتھئی راج سے جہاں برابر عدہ کاری میں مخابلہ دلیب صاحب کرے اور سکسز ہوگے اور ساری دنیا میں مشہور ہوگی مغلے آزم مغلے آزم ایسی فلم ہے جو پورے سارے فلموں کے اوپر مغلے آزم فلم ہے وہ ایسی فلم تو شاید بنیں گی نہیں جب بھی جہاں تاریخ لکھے جائے گی فلم انڈیسٹری کی اس تاریخ میں سب سے پہلے دلیب کمار صاحب کانا اوپر رہے گا دلیب صاحب پر فلم آیا گانا مجھے بہت پسند ہے کوئی ساغر دل کو بہلاتا نہیں یہ گانا جہے مجھے بہت پسند ہے اور یہ گانا میں کئی پروگرامز میں یہ گانا پیش کیا